کتنی اقسام کی مرگیاں موجود ہیں یہ بیس پچیس اقسام کی مرگیاں ہیں چھوٹی سی سٹوری شیئر کریں جو آپ کی بلی یہاں پر مر گئی اس کا کیا نام تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سینو یہاں پر میں صبح صبح یہاں پر ان کو فیاس کاٹ کے وغیرہ ان کو دیتے ہیں کھلاتے ہیں اور شام کو بھی آکے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ چیز چاہیے تو نہیں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پنجرے بنائے ہوئے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ اوپر والے خانے میں جانے کی کوشش کریں اور دوستو ایک یہاں پر انٹریسٹنگ سی بات ہے ہمیں بھئی یہ بتائیں ان کے کون کون سے آپ نے نام رکھے ہوئے بڑے پیارے پیارے نام ہیں دوستو ذرا سنیے پورے گھر پر لوگے روتے رہے تھے دو تین دن تک یہ سٹ نہیں ہوا تھا سلسلہ موسیقی موسیقی عزباللہ بنشدان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام فرنٹ فینسی این چینل کی ویورس کو آپ کا دوست عظیم افزل اپنی ایک نئے ویڈیو میں خوش شامدید کہتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم موجود ہیں ایک بہت ہی خوبصورت فینسی مرگیوں کے سیٹ اپ کے اوپر اور ماشاءاللہ سے ان تمام مرگیوں کی کیر ہمارے ساتھ موجود احمد بھائی کر رہے ہیں تو احمد بھائی سے گفتگو کریں گے اور ان سے ان کی پیاری پیاری مرگیوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ آخر وہ ان کی کیر کس طرح سے کر رہے ہیں کس طرح سے ان کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ ان سے یہ مرگیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ اپنا شوق کس طرح سے کر سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں ان سے مل کے کرتے ہیں ماشاءاللہ سے سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں ہم اس وقت کہاں پر موجود ہیں یہاں پہ ریلوے اوپسرس کلونی ساتھ نمہ گیلی کو فورٹی سمنٹ سی ہے یہاں پہ جو ہاؤس ہے یہاں پہ ہم نے فارم میں لگایا ہے جو مرگیوں کا فارم ہے یہاں پہ مرگیاں سیل کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے تو یہ بتائیں اس وقت آپ کے فارم میں کتنی اقسام کی مرگیاں موجود ہیں یہ بیس پچیس اقسام کی مرگیاں ہیں ماشاءاللہ جی دوستو بیس سے پچیس اقسام کی مریوں کی احمد بھائی اس وقت جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہے ہیں تو احمد بھائی کون کون سی اقسام جو مین آپ کی پسندیدہ ہیں یا جو آپ جن کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ کون سی ہیں مجھے تو ایک عام سوہ نہیں لگتا ہے اور ایک بی ایس او اور آئی زبا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ سب سے زیادہ آپ کو پسند ہے اور اگر کوئی دوست حانسل کرنا چاہے تو اس کے لئے بڑے پیس موجود ہوں گے یا چھوٹے چوزے بغیرہ سیلگار سارے پیس موجود ہیں چوزے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھرے موجود سارے موجود ہیں آپ جو حاصل کرنے چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں ماشاءاللہ جی دوستو ہر طرح کی بریڈ ان کے پاس موجود ہے آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہیں آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں تو احمد بھائی اتنا بڑا ماشاءاللہ سے آپ جو نے جو ہے وہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو اس کی حفاظت آپ کس طرح سے کرتے ہیں کس طرح سارا دن ان کو لک آفٹر کرتے ہیں یہاں پر میں صبح صبح یہاں پر ان کو پیاس کٹ کے وغیرہ ان کو دیتے ہیں کھلاتے ہیں اور شام کو بھی آکے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی چیز چاہیے تو نہیں اور رات کو بھی آکے اٹھ کے دیکھتے ہیں تو دانہ بانی وغیرہ ڈالتے ہیں تو بڑی ان کی حفاظت اکنی پڑتی ہمیں اگر دانے پانی کی بات کریں تو کون سی فیڈ ان کو کھلا رہے ہیں یہاں پر اٹھانہ نمبر فیڈ کھلا رہے ہیں ان کی اٹھارہ نمبر فیڈ اٹھانہ نمبر فیڈ کھلاتے ہیں ان کو ماشاءاللہ سے اور اگر ہم بات کریں آپ کے انکیو بیٹر کی مشین کی تو وہ کتنے ایکس کی آپ نے رکھی رہی ہے اور کیس کمپنی کی استعمال کر رہی ہے موگل انکیو بیٹر کی وہ ان کا بہت اچھا مطلب کے ریزلٹ آیا ہمیں مارے پاس ماشاءاللہ جی بہت زبردست ان کے پاس جو ہے وہ اس کا ریزلٹ بھی آیا موگل انکیو بیٹر کی استعمال کر رہے ہیں تو سر اس کے علاوہ کوئی خاص بات آپ کی مرگیوں کی موگل انکیو بیٹر جو ہم نے انڈے ڈالیں اس میں ان میں ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے تو مرگیوں کے انڈے زیادہ جلدی نکل جاتے ہیں اور دراصل جب ہم مرگی انڈے دیتی ہیں اور ان کے نیچے جب ہم انڈے رکھواتے ہیں تو اس نے جلدی نہیں نکلتی اور مرگیوں کا مرگیاں بھی بری اچھی ہیں یہاں پہ براما ایام سمانی یوکو ہاما سب بری اٹھ رہے ہیں ماشاء اللہ جی دوستو یوکو ہاما آپ نے ان کے پاس دیکھا بینٹم سائز کے اندر یہ یوکو ہاما موجود ہیں اور تقریباً 3 پلس 1 کا جو ہے وہ ان کے پاس یہ ایک سیٹ موجود ہے اور یہ بھی یہاں پہ سل کرنا چاہ رہے ہیں اگر کوئی دوست ان سے حاصل کرنا چاہے تو بڑا ایک خوبصورت سا ان کے انوارمنٹ ان مرگیوں کو دینے کے کوشش کی ہوئی ہے تو احمد بھائی یہ بتائیں کہ یہ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ پنجرے بنائے ہوئے تو آپ کو ڈر نہیں لگتا جب آپ اوپر والے خانے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ڈھر پہلے لگتا تھا اب تو آہستہ آہستہ پریکٹس ہو چکیے جب آپ اوپر جاتے ہیں دارہ ڈالنے تو آپ تو ڈھر نہیں لگتا کیونکہ بار پر اب جانے سے کوئی ڈھر نہیں لگتا ختم ہو گیا ڈھر زیادہ ماشاء اللہ جی سٹارٹ میں جو ہے وہ ان کو ڈر لگا ہے تو اس میں اپنے پنجروں کو کور کس طرح سے کر دیں یہاں پہ ایک پلاسٹک پیپر پوری شیٹ ہوتی ہے ان کے اوپر کور کر دیتے ہیں کہ ان کو سردی نہ محسوس ہوئے اور سب کے اوپر کر دیتے ہیں تو ان کو پھر سردی فیل نہیں ہوتی اور وہ سہی طرح سو جاتے ہیں ماشاء اللہ سے اور اگر ہم بات کریں یہ اتنا اکھلا انوائرمنٹ تھا ہمارے لاہور میں گرمی بھی بہت ہوتی ہے تو جب گرمیوں کا سیزن تھا آپ نے کیونکہ براما رکھے ہوئے ہیں تو براما تو بہت زیادہ گرمی فیل کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا پروٹوکولز تھے اندر پنکھیں فکس کیا ہوئے تھے اور اوپر ترپال لگوائی بھی تھی پوری پنکھیں بہت ہاں فکس ہوئے تھے اور وہ لکشری تھے گرمی میں بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا ماشاء اللہ جی دوستو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے یہاں پہ انہوں نے ابھی پنکھیں اتار کے رکھ دی ہیں وہاں پنکھیں بھی چیک کر سکتے ہیں تو بہت زبردست انہوں نے گرمی میں بھی ان کے لئے انتظام کیا ہوا تھا تو احمد بھائی اپنی مرگیوں کا کوئی پیارا سا نام بھی رکھا ہوا ہے جس طرح پیار سے آپ انہیں پالتے ہیں مرگیوں کا نام تو نہیں مطلب کہ اس نہ بلاتے کر کے ان کو دانہ ڈالتے تھے تو وہ آ جاتے تھے پاس فکس پیار سے چھوٹے ہوتے پالے ہیں چھوٹے چھوٹے چوزے جو ہیں وہ آپ نے پالے ہوئے چھوٹے چھوٹے چوزے پالے تھے تو وہ بھرے ہو کے بات سن لیتے ہیں آ جاتے ہیں ماشاءاللہ جی اب ان کی جو ہے وہ پوری بات سنتے ہیں آ جاتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں تو احمد بھائی ان سے کتنی محبت ہو گئی آپ کو بہت محبت ہو گئی ان سے مطلب کہ اگر ایک بھی مر جانا تو بہت رونا آتا ہے پورے گھر لوگوں کو بہت رونا آتا ہے ان سے بہت محبت ہے ماشاءاللہ جی اتنی زبردست ان کا ایموشنز جسے کہہ سکتے ہیں وہ ان کی ان مرگیوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ سے اس وقت جو ہے وہ کچھ کافی زیادہ ان کے پاس مرگیوں میں تعداد ہو گئی ہوئی ہے تو احمد بھائی ایک بڑا چھوٹا سا میں نے یہاں پر مرگا دیکھا ہے تو وہ خالی ایرکونا کا میل ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں باقی ساری میں نے دیکھی مرگیاں بند کی ہوئی تھی وہ اکیلہ آپ نے باہر کیوں چھوٹا ہویا وہ اکیلہ اس لیے باہر چھوٹا ہوئی کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور اس کی کوئی مرگی نہیں تھی مرگیاں ان کی مری تھی تو اس کو باہر چھوڑا ہوئی کہ کوئی بھ مرگی آئے تو اس کو دیکھنا باہر چھوڑا ہوئی تھا کہ وہ کبھی کے بار جی اپنا دال لگا لے کسی بھی مرگی کے ساتھ اگر اس کی سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ سیٹنگ کرلئے اچھا احمد بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو ہے یہ مرگیوں کا کام یا مرگیوں کا فارم آپ نے کتنے عرصے سے بنایا ہے یہ دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہم نے اس میں بڑی محنت کی ہیں ان کو پالا ہے بہت محنت سے ماشاءاللہ جی پورے دو سال ان کو جو ہے وہ اس چیز پر محنت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں احمد بھائی یہاں پہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی بلیاں بھی دیکھیں تو ان کے بارے میں بتائیں وہ کیا سوچ کے آپ نے پالک چھوٹی چھوٹی بلیاں کا بڑا شوق تھا شروع سے بابا کو بولا تھا تو بابا لاکھیں نے دے تو اس دن بڑھ رہی تھی تو بابا نے لاکھیں دے دی تو اس کے بھی بچے ہوئے تھے بہت پیاری سی بلیاں ہیں ان سے بھی بڑا پیار ہے ماشاءاللہ جی اور دوستو ایک یہاں پہ انٹرسنگ سی بات ہے ہمیں بھائی یہ بتائیں ان کے کون کون سے آپ نے نام رکھے بڑے پیارے پیارے نام ہیں دوستو ذرا سنیے ایک کا نام نیلے اور ایک کا نام تھیو ہے جو کہ سب سے بڑا ہے اور ایک کا نام ٹائگر ہے ایک کا نام مفین ہے اور ایک کا نام لیبرا ہے بس اتنے نام نہیں رکھے میں ان کے چھوٹی سی سٹوری شیئر کریں جو آپ کی بلی یہاں پہ مر گئی اس کا کیا نام تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سینو وہ اینہ تھی وہ ان کی ماما تھی ٹائگر میں گئے رکھی تو اس کے دماغ بھی نا ووٹر چلا گیا تھا اس کے دماغ بھی پاڑی چلا گیا تھا اور ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم نے کہا شاید بچے دینے ہو تو اس کا پیر بھی پھولیا تھا تو ڈوکٹر کے پاس لے کے گئے تھا ڈوکٹر کے پاس گاری بھی واپس لے کے آ رہے تھا تو وہ گاری بھی مر گئی رہی پھر اس کے بعد کیا سیچویشن تھی پورے گھر والا پورے گھر والا روتے رہے تھے دو تین دن تک یہ سیٹ نہیں ہوا تھا اب ابھی بھی ان کی آواز سے جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں مریباً چھ سات بلیاں بین کے پاس ہیں تو اس وقت جو آپ کے پاس بلیاں ان میں سب سے پیاری کونسی بلی لگتی ہے بہت تھیو لگتی ہے شروع سبالہ اس کو تھیو بہت موٹا سا پیارا سا پلپی سا ہے فالس کے بال وہی پسند ہے بہت تو لاسٹ پہ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام چھوٹا بودا کہ جو برامہ برید ہے وہ بہت اچھی برید ہے وہ برامہ آپ لوگ جب پلیدتے ہیں تو وہ ایکس دیتی ہے وہ ذرا پر جب ایکس دیں گے تو مغلس انکیو بیٹر بھی لیں آپ جس میں وہ ایکس کا ریزلٹ آئے اور وہ ایکس دیں اور مغلس انکیو بیٹر پر لگائیں گے تو پھر آپ کے چکس بھی نکلیں گے اس میں تو براما میں پرفر کرتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ لیں اور عام سمانی بھی اچھی یہ چیز ہے اور یوکوہما بھی اچھی ہے ماشاءاللہ سے جو ان کی خوبصورت جو ان کو سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں بہت زیادہ پسند ہیں وہی آپ دوستوں کو سجیست کر رہے ہیں کہ وہ آپ اگر چاہیں تو ان سے پرچیز کر سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنے دوست عظیم افضل کو اجازت دیجئے ملیں گے کسی نئی جگہ پر نئی سائٹ اپ پہ تب تک کے لیے اللہ نگے بان